فیضانِ تاجل علیہ والڈے جون کے 2010 میں بنی ہے عمل میں آئی ہے ویسے ہمارا کام 26 سال سے چل رہا ہے ہم ایڈیوکیشن پر اور خدمتِ خلق پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اس وقت ایک بہت بڑی ہماری مہم چل رہی ہے کہ ہم کسی کو بے روزگار نہیں رہنے دیں گے ہم کسی کو بے روزگار نہیں رہنے دیں گے تو اس کے لیے جو جس کنڈیشن کا ہے جس کا جیسا ایڈیوکیشن ہے جو بے روزگار ہیں جن کو کوئی راستے نظر نہیں آتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے فضل ہے کہ آج ہمارے ایسا ماحول بن چکا ہے ایسے لوگوں سے کونٹیک ہو چکے کہ ہم ہر قسم کے بے روزگاروں کو روزگار سے لگانے کی ہماری پلانی بن چکی ہے اس کے بارے میں اس طرح ہم بے روزگاروں کو روزگار اس قسم کے بے روزگاروں کو روزگار دیں یہ ہمارے محسن بھائی ہیں یہ بتائیں گے نشان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لئے نے ہمیں خدمتِ خلق کی توفیق بکھتا آج فیضانت آجلالیہ اولڈ ایج ہوم اپنی کامیابی کی طرف تیرہ سال سے لگتار ہر مسئبت سے تکلیف سے ٹکراتا ہوا آگے بڑھتا چلا جارہا ہے اسی کاروہ میں فیضانت آجلالیہ اولڈ ایج ہوم نے ایک اہد لیا کہ ہم کسی کو بھی بے روزگار نہیں رہنے دیں اور اس مہیم کے انترگت تمام ایسے پروگرام لائے گئے جیسے کہ جیسے کہ جیسے کہ جیسے کہ سب سے پہلے جیسے پہلے جو اپنے ہونر کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اس ہونر کو بڑھا کے کچھ اپنی ارننگ کرنا چاہتے ہیں کچھ اس سے کمانا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے کم سے کم وہ دس بھی یا بار بھی ان کے لئے ہونا چاہیے اٹھرہ سال سے کم اور اٹھرہ سال سے زیادہ اور تیس سال سے کم ایسا بیٹی ہونا چاہیے تو ایسے لوگوں کو ہم سکیل ڈیلپمنٹ کرا کے ان کی پلیشمنٹ کراتے ہیں ان کو جاپ سے لگاتے ہیں اس کے بعد میں جو ایجوکیشن اگرنیس کا ہے اس میں ایسا ہے کہ کئی بچے ایسے ہیں جو چھت بھی پڑھ کے چھوڑ دیئے جن کی دسوی پوری نہیں ہوئی آج جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کے لئے دسوی کم سے کم کمپل ساری ہے بار بھی کمپل ساری ہے آج آپ لائسنس بھی بنا نہیں جاؤ تو دسوی کم سے کم میٹرک پاترتہ گورنمنٹ نے انیوارے کر دیا تو اس کے لئے ہم یہ ہم ہماری کوششش شروع ہے جو دسوی پاس نہیں ہوئے یا چھت بھی پڑھ کے جنہوں نے چھوڑ دیئے ہیں ہم ان کا آگی کی تعلیم دسوی تک یا دسوی کے آگے بھی ہم انشاءاللہ ان کو کرا کے دے رہے ہیں ان کے ایڈمیشن میں مدد کرا رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کام بھی کر سکے اور ساتھ کے ساتھ ان کا ایڈیوکیشن بھی پورا ہو اسی کے ساتھ کے ساتھ میں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ بزنس سیمینار جو کہ ایک آج اتنا بڑا ٹریلین ایکنومی جو آج اینڈیا کا بھی اتنا بڑا بیجن ہے کہ ہم ٹریلین ایکنومی کو چھویں گے تو ایک اس بیجن کو دیکھتے ہوئے ہم یہ چاہتے کہ ہمارے کام سے بھی کچھ بچے کچھ نوجوان آگے آئے اور اپنی بزنس کو آگے بڑھائے اور اس میں ایسا نہیں کہ صرف جو بزنس کر رہے ان کے لئے یہ بزنس سیمینار ایسے لوگوں کے لئے رکھا گیا جن کے اندر اچھا ہے بزنس کرنے کی اور اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کی پھر چاہے ان کا بزنس ہو چاہے نہ ہو یا وہ نیا سٹارٹ اپ کرنا چاہتے اور اس کا ہم کو بہت بڑے بیمانے پر پرتی ساتھ ملا بہت اس کا ہم کو سپورٹ ملا کافی سارے بچی ہمارے ساتھ آئے کافی سارے نو جوانے سے آئے جن کا بزنس چل رہا ہے اور اس پروگرام میں بتایا گیا کہ آپ کا فائنس منجمنٹ کیسا کیا جائے آپ بزنس کو نیا اگر آپ کا بزنس نہیں ہے اور آپ بزنس چالیو کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے کیا کیا آپ کو طریقے عمل میں لانے ضروری ہے اور آپ کو بزنس پہ جانے کے بعد کیا کیا لائس ضروری ہے اس کو مینجمنٹ کیسا کرے گی یہ ساری باتیں اس پروگرام میں بتائی گئی اور آگے میں ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ پروگرام ہونے کے بعد جو جو اس میں سہبا ہو چکے ہے جنہوں نے اس کا فائدہ لیا ہے ان کو اور آگے ہم کیسا بڑھا سکے ان کے لئے اور آگے ہم کیا گورنمنٹ کی اس کی ملا سکے وہ ہمارے پریتن رہے ابھی ہمارے سامنے فہیزار تاجون اوڈ 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 موجود ہے آپ کی جو سوستہ ہے یہ کس طرح کا کام کرتی ہمارے سانسا تاجون سال 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 اوڈ سال سال کام کر رہی ہے اس نے شادیوں کے پرگرام گریب جو روڈ پڑھے رہتے جن کے واریس میں ہوتے ان کو اپنے اوڈ 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 تیرہ سال سال ایک اور نائے چاندو کہ ہماری قوم کے جتنے بچے ہیں وہ اس میں شامل ہو کر آگے بڑھنے کی اپنی طاقت پیدا کریں اس میں ہم پورا پروگرام کر رہے ہیں اور جتنا آگے بڑھانے کی ان کی ہمت تو اس کے تک پہنچانے کی کوشن رہے ہیں اور آگے اب شادیوں کے پروگرام بھی ہمارے مارک میں ہونے جا رہا ہے اس میں استعمائی شادی کا پروگرام ہونے جا رہے ہیں مہی میں تکھا گیا ہے تو بھی ہم کمپلیٹ تیرہ سال سے کرتے آ رہے ہیں اور ما شاہ اللہ اللہ کا کراہ میں باہ جان کا احسان ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہماری جتنے آرچانے سرکار پوری کر رہے ہیں ہم کو ان پر پورا بھروسہ ہے ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور ہم قوم سے بھی کرتے ہیں کہ قوم بھی اس میں جازہ جازہ اپنے بچوں کو آگے لانے کے لیے خود ان کے والدین کا کام ہے ان کے والدین کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو ایسا آگے بڑھانا جب سامنے لوگ ایسے کھڑے ویر ان کے پاس لے جا کے ان کو آگے بڑھانے کی تاکیت کریں اور ان کے پاس پہنچا ہے خود لے کے جائے بچوں میں امت نہیں ہے خود لے کے جائے اور خود ان کو یہ کر کے آگے بڑھنے کی ان کو امت اپنے کریں کن کن دشواریوں کا کن کن تکلیفوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے آدمی کی کیا ہے ہستی جو کسی قابل بنے وہ جسے چاہے چراغِ محبِلِ رونب بنے اللہ رب العزت کا سرونہ کرونہ حسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار تاجر علیہ کے صدقے میں ایسے ایسے ہم کو ہیرے دیئے جو ہمارے ہر موڑ پر ہر کٹھینائی اور ہر برے وقت اور ہر تکلیفوں کے وقت یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور کاندھے سے کاندھا ملا کے چلتے ہیں ہمارے ببو کچھی ہیں یہ ہمارے جعوید بھائی ہیں ان کا شرنی کا کام ہے یہ ہمارے عارف بھائی ہیں یہ ہمارے شویب بھائی ہیں جو پورا کینسر پیڑت ساہیتا کی اندرس سامالتے ہیں یہ ہمارے حاجی صاحب حاجی میں سرکار تاجر علیہ کے ہیں یہ ہمارے محسن بھائی ہیں اسکل ڈیولیپمنٹ کے پوری ذمہ داری ان کے طرف ہیں یہ ہمارے جعوید بھائی ہیں پورا مدرسو کا جو سسٹم ہے وہ چلاتے ہیں ڈھائی سو بچے تقریبا ہمارے پہیزان تاجر علیہ مدرس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ہم نے جو بچے اسکل پڑھ رہے ہیں اور غریبوں کے بچے ہیں جو ٹیوشن کلاسز کی فیس ادا نہیں کر سکتے ان کے لئے پھر ٹیوشن کلاسز کھل چکے ہیں یہ مطلب سات مہینے سے چل رہے ہیں ایسے بچے جو دوسری جگہ ٹیوشن نہیں کر سکتے آج ایجوکیشن کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر کسی کو ضرورت پڑھتے ہی ہے ٹیوشن کرنے کی اور وہ بچارے نہیں کر پاتے ہیں تو ان کے دن نروس ہوتے ہیں یا اچھے مارکس پانے کے باوجود اچھے آئی لینڈ ہونے کے باوجود وہ بچارے نروس ہو جاتے ہیں تو ایسے بچوں کو اٹھانا یہ ہمارا مقصد ہے نہ کر مہتاج مجھ کو کسی کا زمانے میں نہ کر مہتاج مجھ کو کسی کا زمانے میں کمی ہے کونسی یارب تیرے خزانے میں ہم نے یہ اٹھان لیا ہے کہ اب بہت ہو چکا ہے ہماری پوری طاقت بچوں کو جج بنانے میں بچوں کو لائر بنانے میں بچوں کو انجینئر ایڈاکٹر جو بچہ جس لائن میں انٹریسٹ رکھتا ہے ہماری پوری طاقت ان کو اٹھانے میں لگی ہوئی ہے ایسے جتنے بچے ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے لیکن حالات اور پیسہ اور غریبی ان کو روک رہی ہے ہم ان تمام حالات سے گڑھنے کے لیے تیار ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے مطلب یہ سیدھی سیدھی بات کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہم کریں گے آپ کے بچوں کے لیے بہت سے اسی طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں در اور خوف کا معاول ہے ہمارے جوان بچے وہ دس بجے نو بجے سو کر اٹھ رہے ہیں کھر رہے کھا رہے ہیں اٹھ کے کھا رہے ہیں اس کے پرینام کیا ہو رہے ہیں ہم لوگ کینسر پیڑی ساہتہ کے اندر چلاتے ہیں ہم کو معلوم ہے جب ان کو کینسر ہوتا ہے تو پھر ان کی جوانی پر ترس آتا ہے اور پھر وہ کتنا بھی توبہ کر لے کر لے لیکن جب مماری ایک بار لگ گئی تو کیا کر سکتے ہیں تو یہ جو نشہ خوری ہیں بلکل اس کے ہم سخت خلاف ہیں اور اس کو خلاف رہنے تو ہے بلنا لیکن اس کا طریقہ ہم نے یہ نکالا ہے کہ اپنے بچوں کو جو پندرہ سال سولہ سال ہیں ان کو پولیس بھرتی پرو پریشکشن کیندر پہزانے تاجلولیا یہ کھل رہا ہے اس کے پہلے بھی ہم بارہ سال پہلے چلا چکے لیکن کچھ حالات کی وجہ سے ہم کو خاموش بیٹھنا پڑا لیکن اب انشاءاللہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اپنے بچوں کو ہمیں ایک ملٹری مہین کے روپے دیکھنا چاہتے ہیں اپنے جوانوں کے پولیس کے روپے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم پندرہ چودہ سال پندرہ سال کے جو بچے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں ان کے ایڈمشن کرا رہے ہیں ان کو یہ جو ملٹری کے ریٹائرنمنٹ ہے یہ ہمارے کئی ہمارے کانٹیک میں آ چکے ہیں وہ ان کو جو ٹریننگ دینے کے لئے تیار ہیں دنیا میں اچھے لوگوں کمی نہیں ہیں اچھے اچھے لوگ ہیں جو قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اپنے قوم کو ایک بہدر قوم دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے کی کیا حالت ہے آپ کو سم معلوم ہے لیکن ہم اب رکنے والے ہیں نہیں انشاءاللہ اور ہماری یہ پولیس بھرتی پرو پرکشکشن کے اندرے ہیں یہ بہت جلدی چیلو ہو رہا ہے اور ہم اپنے جوان بچوں کو جو چودہ سال پندرہ سال یہ عمر سے ہی انسان نشے کی طرح پراغی ہوتا ہے یہ عمر میں پکڑ کے ان کو فیزیکل ایکسر سائز میں ایسا لگائیں گے ایسا مسروف کریں گے ان کا ٹائلینڈ ایسا بنائیں گے کہ وہ ایک بہدر قوم بن کے انشاءاللہ قوم کا سپاہی بن کے دیش کا ناغرگ بن کے عمریں گا اور دیش کے ہر دشمن سے مقابلہ کریں گا کیا ہماری پوشش ہے بابا تاج بابا تاج الدین جو ہے انہیں رحمہ آپ سے کیا کیا کام کروا رہے ہیں یہ ان کی انہائت ہے ان کا کرم ہے کرم ہے تاج والے کا انہائت تاج والے کی خوشی حاصل ہوئی ہم کو بدعولت تاج والے کی اس راستوں میں جو ہم کو تکلیفیں آتی ہیں ہم کو ایسا پھول لگتے ہیں اور بڑا سکون ملتا ہے اچھا لگتا ہے اور ایسے ان معاملات میں جو تکلیفیں آتی ہیں مسیبتیں آتی ہیں تو اس سے ہمارے ہوسٹی اور گلند ہوتے ہیں اجتماعی شادی کا کیا ہے جو بھی آنے والی ہے اجتماعی شادی آپ مقصد ہے قوم کی باعثت بچیوں اور بچوں کو دولہ اور دولن مرانا ہے ہم ہمارے بہنروں پر آپ دیکھ لیجیے اجتماعی شادی کے اس میں لکھا ہے چندہ دینا لینا منہ ہے اس لیے منہ ہے کہ ہم سبھی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی سانس اپنی بہو کو کہے کہ تیرے باپ نے تیری شادی چندے میں کری کوئی یعنی شہر اپنی بیو کو کہے کہ تیرے باپ نے تیری شادی چندے میں کری ہمارے یہاں غریبوں والا کام نہیں رہتا ہے سب قوم کی باعثت محترم احترام کے قابل بچیاں ہیں بچے ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں اور اجتماعی شادی میں کوئی گیسٹ نہیں رہتا صرف چیف گیسٹ ڈولن اور دولہ ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ سرپرستی سرکار تاج رہو دے